موسیقی 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 جو شہید Air Force کے پائلٹ ہے ان کی بہن ویشنوی کے لیے ہے جس نے مجھے کہا کہ ان کے بھائی شہید ہو گئے ہیں لیکن وہ پائلٹ بننا چاہتی ہے یہ نرنے انناو کی اس لڑکی کے لیے ہے جس کو جلایا گیا مارا گیا اس کی بھابی کے لیے ہے جو آج بھی سنگھرش کر رہی ہے اس کا اور اس کی نو سار کی بھابی کی بیٹی کے لیے ہے جس کو سکول میں دھمکایا گیا تھا یہ نرنے ہاتھ رس کی اس ماں کے لیے ہے جس نے مجھے گلے لگا کر کہا کہ اس کو نیائے چاہیے اس کو نیائے نہیں مل رہا ہے یہ نرنے رمیش کشب کی بیٹی کے لیے ہے اس کا نام بھی ویشنوی ہے جو بڑی ہو کا ڈاکٹر بننا چاہتی ہے لکھیمپور میں ایک لڑکی میں سے ملی میں نے اس سے پوچھا کیا بننا چاہتی ہو بڑی ہو کہ اس نے کہا پردھان منتری بننا چاہتی ہو اس کے لیے ہے یہ نرنے یہ نرنے لکھنوں کی ایک بستی میں لکشمی والمکی کے لیے ہے جو آئی ٹی آئی پڑی ہے بی اے کی ہے اس نے کمپیوٹر پاس کیا ہے آج تک اسے نوکری نہیں ملی ہے یہ نرنے اس کے لیے ہے یہ نرنے سون بھدر میں اس مہلا کے لیے ہے جس کا نام قسمت ہے جس نے اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی سنگھرج کیا اور نیائے مانگا یہ نرنے اتھر پردیش کی ہر ایک مہلا کے لیے ہے جو بدلاو چاہتی ہے جو نیائے چاہتی ہے جو ایکتہ چاہتی ہے جو چاہتی ہے کہ آگے بڑے اس کا پردیش میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں آپ سماج سیوکہ ہیں آپ دھیاپک ہیں آپ ایک نوجوان مہلا ہیں جو آپ اپنا بھوشی بنانا چاہتی ہیں آپ پریس میں ہیں اگر آپ بدلاو چاہتی ہیں تو انتظار مت کریے آپ کی سرکشہ کوئی نہیں کرنے والا سب باتیں کرتے ہیں سرکشہ کرنے کا جب سمیہ آتا ہے تو سرکشہ ان کی ہوتی ہے جو آپ کو کچلتے ہیں آج ستہ کا نام یہ ہے کہ آپ خلے عام پورے پبلک کے سامنے لوگوں کو کچل سکتے ہیں یہ ستہ بن گئی ہے یہ غلط ہے گھرنا کا بول بالا ہے نفرت کا بول بالا ہے غلط ہے اس کو مہلائے بدل سکتی ہیں مہلائے اس لیے بدل سکتی ہیں کیونکہ کرونا بھاو سیوہ بھاو اور درگتہ شکتی سب سے زیادہ مہلاؤں میں ہے میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں راج نیتی میں آؤ مجھ سے کندھا سے کندھا ملاؤ میں جانتی ہوں کہ آپ کے سنگھرز کیا ہیں میری پریس کی سہیلیاں یہاں ہیں میں جانتی ہوں میں آپ کو دیکھتی ہوں سبے سے شام تک آپ کیسے دوڑتی ہیں کن پریستیوں میں جب سیتا پور میں بیچ رات میں اندھیرہ تھا مجھے گھیر لیا پولیس کرمی نے مہلہ پولیس کرمی تھی مجھے گھیرہ مجھ سے لڑی میں بھی بھیڑ گئی ان سے اس کے بعد مجھے انہوں نے جیپ میں بٹھایا اور اندھیری رات میں صرف میں وہ دونوں اور دو کانسٹیبل مجھے سیتا پور کے پی ایسی کمپاؤنڈ میں لے گئے ایک کا نام مدھو تھا ایک کا نام پوجہ یہ نرنے ان کے لیے بھی ہے کیونکہ میں سمجھی کہ چار بجے تک چار بجے صبح تک ڈیوٹی پہ تھی ان کی ایک افسر جن کی پوسٹنگ سیتا پور میں تھی لیکن جن کی بوڑی ماں اکیلی نوائدہ میں رہتی ہے کتنا سنگھرش کرنا ہوتا ہے مہلہوں کے کو کون کرے گا یہ سنگھرش آپ کے ساتھ اگر آپ ایک جھٹ نہیں ہوں گی اگر دیش کو جاتیواد اور دھرم کی راجنیتی میں سے نکال کر وکاس کی راجنیتی کی اور لے جانا ہے اگر دیش کو سمتہ کی راجنیتی کی اور لے جانا ہے بھاگیداری کی راجنیتی کی اور لے جانا ہے تو مہلہوں کو آگے بڑھنا پڑے گا آپ کو خود یہ کام کرنا پڑے گا آگے بڑھئے میں آگرے کرتی ہوں آپ سے ہم نے آویدن پتر مانگے ہوئے ہیں ہر ویدھان سبح کے لیے یہ اگلے مہینے کی پندرہ تاریخ تک کھلا رہے گا خاص طور سے میری بہنوں کے لیے جو لانا چاہتا ہے آؤ میرے پاس آؤ آپ کو موقع ملے گا ہم اس دیش کی راجنیتی اس پردیش کی راجنیتی بدلیں گے دھنیا بہت ہم لوگ سوال لیں گے اس کو تھوڑا سا سلسچت طریقے سے کر لینے دیجے کچھ سوال لیتے ہیں میں پہلے پرنٹ الیکٹرونک میڈیا سے شروع کروں گے آپ کے پاس میں جورو رہوں گی پرانکشو جی آپ کا سوال اس کو اگر اور الیابوریٹ کر سکے اس ڈیسیجن کے پیچھے کا ایک پولیٹکل ریشنل کیا ہے کیونکہ لوگ یہ چاہیں گے سنائیں نہیں دے رہے میں یہ پوچھ رہا تھا اس کو اگر اور الیابوریٹ کر سکے اس کے پیچھے کا ریشنل کیا ہے کیونکہ لوگ یہ کہیں گے چناؤ کا سیزن ہے اور آپ اتنا بڑا گیمبٹ لے رہے ہیں کیونکہ آپ کی رہی ہیں فورٹی پرسنٹ ٹکٹ جو کی لگ بلک سو ٹکٹ سے زیادہ ہوگا آپ محلاؤں کا میری بس چلتی تو پچاس کرتی تو اس کے پیچھے کا ریشنل کیا ہے دوسرا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پروسس ہے ابھی ٹکٹ دینے کا اور اس کے بعد آپ کی پارٹی کے اندر جو اوورال ایک نیشنل لیول پہ یو پی کے بیانڈ بھی محلاؤں کا جو ریپرزنٹیشن ہے کیا اس کو بڑھانے کے پیچھے کا یہ تھوڑ پروسس اور جنلی ہے دیکھیں یہاں پہ بڑھے گا تو نیشنلی بھی بڑھے گا میں یو پی کی انچارج ہوں یہاں کا نینے ہم لوگوں نے لیا ہے سب سے سب کی سہمتی کے ساتھ لیا ہے اس کے پیچھے جیسے میں نے کہا مکھی سوچ یہ ہے کی جو محلہ ہے وہ ایک جھٹ ہو کر ایک فورس نہیں بن رہی ہے اس کو بھی جاتیوں میں دھرموں میں باٹا جا رہا ہے راجنیٹک پارٹیاں سوچتی ہیں کہ یہ گیس سلنڈر دے کے دوہزار روپے دے کے خوش کر دیں گے لیکن جو محلہ کا سنگرش ہے وہ ایک بہت لمبا اور بہت گہرا سنگرش ہے اگر ہم سمجھیں گے نہیں کہ ہمیں ایک جھٹ ہو کر یہ سنگرش کرنا ہے تب تک ہمارے سماج میں ہمارے دیش میں ہماری راجنیٹی میں بدلاؤں نہیں آ سکتا ہے یہ ہے کہ ہمیں جاتی سے اوپر اٹھ کر دھرم سے اوپر اٹھ کر جو پردیش ہے دیش ہے ایک طرح سے ہم محلہ ہیں وہ سب سے بڑی چیز ہے ہمارے لیے ہم ایک دوسرے کے سنگرش سمجھیں جب ہم دیکھیں کہ ایک محلہ لڑ رہی ہے تو ہمارے من میں یہ نہیں آئے کہ اچھا یہ تو ایسی محلہ ہے ہمارے من میں یہ آئے کہ یہ محلہ ہے میری بہن ہے مجھے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے مجھے اس کے ساتھ لڑنا چاہیے یہ بھاونا ہے اس کے پیچھے جہنیت نے ابھی ابھی پی ان کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے میں آپ سب کے پاس آؤں گی تھوڑا سا دہر رکھ لیجے مجھے اس کے ساتھ لڑنا چاہیے مجھے اس کے ساتھ لڑنا چاہیے مجھے اس کے ساتھ لڑنا چاہیے چالیس پیس دی کیوں مطلب تیس پیس دی ریزوریشن کی چرچہ ہوتی ہے آدھی آباد یہ تو پچاس پیس دی ہو سکتا تھا چالیس کیوں اور ایک ایک سپلیمنٹری میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں لگی اس حوال آگیا کی راشنے سطر پر یہ ہو گا یا نہیں جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ ملاؤں کی بھاگیداری کے نام پر نیتا اپنی پتنیوں کو اپنے پریوار کی ملاؤں کو آگے کر دیتے ہیں تو یہ نہ ہو اس کے لیے آپ آپ نے سوچا ہے کیا قدم اٹھائیں گی دیکھئے دو آپ نے دو سوال کیے سب سے پہلے چالیس کیوں کیوں نہیں کیوں نہیں شروعات ہے چالیس سے شروع کریں گے اور میں نے کہا اگر میرا بس چلتا تو پچاس ہوتا تو لیکن سب کی سہمتی کے ساتھ چالیس تے کیا ہے اگلے چناؤں میں پچاس بھی ہو سکتا ہے سب سے پہلا یہ دوسرا دیکھئے یہ سچ ہے کہ کئی بار لوگ اپنی پتنیوں کو بیٹیوں کو چناؤں لڑوا لیتے ہیں لیکن اس میں کوئی اتنی بڑی برائی نہیں ہے لڑ لیتی ہیں اس کے بعد سکشم ہو جاتی ہیں مجھے یاد ہے کمیٹی میں ایک پردھان تھے انہوں نے اپنی بیوی کو لڑایا کچھ سال بعد میرے پاس آئے کہا کہ آپ سمجھ لیے مجھ سے تو نہیں سمجھتی ہیں سارے نینے لے رہی ہیں تو میں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہو تو یہ تو دیکھیں یہ پروسیس ہوتا ہے ایک شروعات ہوتی ہے اس پروسیس کی اور آستے آستے سکشمتہ ملتی ہے تو اس میں مجھے تو کوئی برائی نہیں لگتی ہے سیمانت لکھوی جی بھارت سمچار سے سب پروش پوچھ رہے ہیں نہیں نہیں مہلاؤں کے پاس اس کے بعد آؤں گی 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 میم 2017-2019 میں جس طرح کے نتیجے رہے ہیں کانگریس کے یہ سب نے دیکھا تو کیا اتنی بڑی سنکھیا میں مہلہ مضبوط پرتیاشی آپ لوگوں کو مل پائیں گی دوہزار بائیس کے چناؤں کے لیے دیکھئے ہمیں پرتیاشی ملیں گی لڑیں گی وہ اگر اس بار مضبوط نہیں ہوں گی اگلی بار مضبوط ہوں گی ہمیں لڑانا ہے ہم پوری طرح سے مدد کریں گے سمرتن کریں گے اور لڑیں گی جی جان سے این آئی سے کامنا جی اب مجھے لگتا ہے کچھ مائلاؤں کو چاند ضرور تیرا چاہیے این آئی سے کامنا جی آپ سب کے پاس آئیں گے تھوڑا سا دہر رکھ لیجے آپ بھی کے کولیگز ہیں میرا سوال ہے آپ نے اتر پردیش کے لیے یہ بات کہی میں جانے چاہتی ہیں جس ٹیٹ میں کانگریس کی سرکار ہے پنجابوں وہاں پر تو چناؤ ہونے والے کیا یہ فرمولا وہاں بھی لاغم کریں گی دیکھئے اتر پردیش میں اتر پردیش کی انچارج ہوں یہاں تھا جیسے میں نے کہا ہم نے نینے لیا ہے اب یہ مثال بنے گا اگر دوسرے بھی اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھا رہے گا ایک ایک سوال پریز پوچھیں ان کو ختم کرنے لیے کہ آپ کے پاس آتے ہیں محلہوں کو جو ٹکٹ دیا جائے گا کیا وہ جاتی کا دہر پر دیا جائے گا کیا وہ جاتی کا دہر پر دیا جائے گا محلہ کی سکشم تاکہ آدھار پر دیا جائے گا میرٹ کی آدھار پر وہ کتنا کام کر رہی ہے کتنا اس کے بدان سبا کے لوگ ان کو پہچانتے ہیں اس کے حساب سے دیا ہی جانا ہے ایک شاید یہ انتظار کر رہی تھیں کیوں نہیں کیوں نہیں آپ کو لڑنا ہے تو لڑیے وہ پیچھے سوال پوچھیں اس کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں وہ آگے جا کے دیکھیں گے کیوں میں جب بتاؤں گی جب بتانا چاہتے ہوں ایک پرے ٹھوک جائیے سر ہاں پوچھ ہی وادم میں نے ان کی بیٹی کا ذکر بھی کیا آپ شاید سن نہیں رہتی سوری ایک پرے ٹھوک جائیے انہوں نے ذکر کیا شاید آپ نے سلا نہیں ان کی بیٹی کے بارے میں کیا بات چیت ہوئی اس کا پھورا ذکر کیا سدھارت کلہنس جی بزنس ٹانڈرڈ سے یہاں پہ ہوں دو برے بیٹھ جائیے ابھی وہ پوچھ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں مائک ہے پلیز آپ لوگ تھوڑا شانت رہیے آپ کے گلیگ سوال پھونچ رہے ہیں آپ لوگ سے انرود ہیں تھوڑا سا تھہرے اور شانتی رکھیں آپ نے رک جائیے وہ سوال پوچھیں میں اپنے ویروڈھیوں کو کہنا چاہوں گی کہ تھوڑی اپنی کریٹیوٹی بڑھا لیں کیونکہ میں جو بھی کرتی ہوں وہ یا تو اس کو ٹیوریزم بولتے ہیں یا پبلیسٹی سٹنٹ بولتے ہیں آپ کچھ نیا ڈھونڈیں اب دو سال ہو گئے ہیں بس وہی دہراتے جا رہے ہیں تھوڑی سی کریٹیو ہو جائیں کوئی اور الوچنا ڈھونڈیں میرے لیے ہم لوگ سوال صرف اسی مدے پر لیں گے یہ کہتی ہاسک ہوتا ہے اگر آپ کا سوال اس پر ہو تو ضرور پوچھئے یہ نینے میں نے ابھی لیا نہیں ہے ابھی کچھ ٹائم ہے چناؤ کے لیے میں نینے لوں گی ہاں اس پر سوچ کے میں نینے لوں گی کی لڑھنا ہے کیلے روہد جی روہد جی روہد ٹائم سے روہد ٹائم سے روہد جی مائک دیجے یہ آپ اس مائک پر پوچھئے سوال ہاں آپ کے پاس ہا رہے ہیں آپ کے پاس ہا رہے ہیں دوہ ساٹھ چوبیس میں بھی لائے آشاء ہے کہ دوہ ساٹھ چوبیس میں اس سے زیادہ ہوگا آپ کا سوال موسیقی 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 ہے کہ کانگریس میں کانڈیڈیٹس کا سیلیکشن اور کانڈیڈیٹس کی اپنیکیشن پیشلے دو مہینے سے لیے جارے ہیں لگ باقی دیر دو مہینہ ہو گیا لیکن فیصلہ آج آپ یہ کرتے ہیں کہ چاریس پرسنٹ ٹکل آپ مہیلاؤں کو دیں گی تو کیا جو جتے بھی کانڈیٹس نے ابھی اپلائی کیا کیا ان میں سے کوئی جنوی نہیں تھے تو چاریس پرسنٹ کا فیصلہ کرنا پڑا یا نتیجہوں کو دھیان میں رکھتے ہو کیونکہ کانڈیٹس کا گھٹ بندن بھی ابھی کلیر نہیں کہ کسی کی ذاتھ ہوگا یا نہیں ہوگا یا جو بھی پہلے نتیجہ رہے یا ان کو دیکھتے ہوئی